اسلام علیکم امیر ہے سب کہہ دیا سے ہوں کہ آج کا ہمارا جو نیک ٹاپلک آف ڈسکشن ہے وہ ہے سٹرکچر آف نیفرون یعنی کہ نیفرون کی ساکت جیسا کہ آپ نے اسے پہلے پریویس لیکچر تھا اس میں آپ نے پڑھا تھا سٹرکچر آف گردے کی ساکت تو اس میں ہم نے پڑھا تھا جو فانکشنل یونٹ ہوتی ہیں کہ وہ نیفرون ہوتی ہیں تو جہاں پر جو سٹڈی کی بیالوجی کی وہ شاک ہے جس میں ہم گردے کی سٹرکچر اس کے فانکشن اس کی ڈزیزز کو ہم سٹڈی کرتے ہیں اسے ہم کہتے ہیں نیفرون جی تو برانچہ بیالوجی وچھ ڈیلز with the سٹڈی آف کیڈنی فانکشن ڈزیزز is also known as نیفرون جی اس کے بعد ہم اپنے اصل ترپیک پہ آتے ہیں نیفرون تو ہم کہتے ہیں ایچ کی دین جو جائے ہیں مور دین ون ملین نیفرون ہمارا جو ایک بردہ ہے اس میں دس لاکھ سے زیادہ نیفرون کے سٹرکچر ہوتی ہیں اب ہم نیفرون کو مزید جو ہے نا اب یہ دو پارٹس میں ڈیوائیڈ کرتے ہیں پہلا جو پارٹ ہے اسے کہتے ہیں رینل کارپسل مزید جو اس میں ڈیوائیڈ کے جاتا ہے جو نیفرون اسے ہم اس طرح سکھا رہے ہیں پہلا پارٹ ہے وہ ہے رینل کارپسل اور جو دوسرا ہے وہ ہے رینل تبیو اب جو رینل کارپسل ہے اس کو مزید دوسوں میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے پہلا جو اس کا حصہ اسے کہتے ہیں جو فرسٹ پارٹ ہے اسے کہتے ہیں کارپسل 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 Museum کارپسل کارپسل رینئر ٹبیول کو مزید آگے فردر تری پارٹس میں ڈیوائیڈ دے جاتا ہے پہلا جس کا تو حصہ ہے اسے کہتے ہیں پراؤگزیمل کنولیٹر ٹبیول دوسرا تو حصہ ہے دوسرا تو حصہ ہے اسے کہتے ہیں لوب آف ہماری دوسرا ہماری دوسرا اس کے بعد تھرڑ بھلا پوائنٹ ہے اسے کہتے ہیں ڈیجٹرڈ کنولیٹڈ ٹبیول اب ان کے یہ جو فنکشن جائیں جن کو ون بائی ون with the help of ڈائیگرام جو دیکھ لیتے ہیں کہ ان کے جو فنکشن ہیں وہ کیا ہیں تو فنسٹ اف آر ہمارے دی پاس بوومنٹ کیپسول ہیں یہ جو آپ کو رونڈ شیپ سٹرک سے نادر آ رہی ہے جو کپ شیپ ہے اسے ہم کہتے ہیں بوم این کیپسول اب اس بوم این کیپسول کے اندر آپ لوگ دے رہے ہیں یہ ایک نیٹ ورک آف کپلریز ہیں کپلریز کا ایک گچھا ہے جو آپ اندر ڈیوائیڈ ہوئے یہ جو اندر کپلریز کا ایک گچھا ہے یہ کیا ہے گلومرورس اب گلومرورس میں یہ جو کپلریز ہیں سب سے پہلے یہاں پر تھوڑی سی چیزیں سمجھ لیں کہ آرٹریز ہوتی ہیں آرٹریز بچھے وہ بلڈ بیسل ہیں جو آکسیجنیٹر بلڈ کو ہمارے ہارٹ سے تمام آرگن تک یا تمام باڑی تک لے دی جاتی ہیں ایک سیکٹ پلمونری آرٹریز سوائے پلمونری آرٹریز تمام جو آرٹریز ہیں ان کے اندر آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے جو ہی آرٹریز ڈیوائیڈ ہوئے ہیں تو اس کے نتیجے میں بنتی ہیں آرٹریز اور یوں ہی آرٹریز آپس میں ملتی ہیں تو بنتی ہیں بیٹا تپلیریز اب جو ہی نیتورٹ آف تپلیریز آپس میں ملتا ہے تو بیٹا بنتی ہیں وینیونز اور جب بینیونز آپس میں ملتی ہیں تو بیٹا بنتی ہیں وین اب وین جو ہیں وہ بلڈ ویسل ہیں جس کے پاس بلڈ آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے یعنی کہ آرٹریز کا فنکشن ہوتا ہے کہ جب ہمارا جو ہارٹ ہے وہ بلڈ پمک کرتا ہے تو یہ جتنا بھی آکسیجنیٹر بلڈ ہوتا ہے باڈی کے تمام حصو کو پمک کر دی جاتا ہے جبکہ وین کا فنکشن ہوتا ہے کہ جتنا بھی ڈی اکسیجنیڈر بلڈ ہوتا ہے اکسیجن کی کمی ملہ جتنا بھی کون ہوتا ہے یہ بیگ پہاٹ پاپ کیا جاتا ہے دوبارہ دل کی طرف سے پاپ کر دی جاتا ہے اس کے درمیان میں آجاتی ہیں یہ جو کپیلریز ہیں اب ان کپیلریز کا فنکشن ہوتا ہے کہ ہمارے بلڈ کے اندر یا ہماری باڈی کے اندر جتنے بھی ویسٹ پراؤڈک بن رہے ہیں وہ ان کو ریموو کرنا اب آپ یہاں پر دیکھ رہے ہوگئے کہ یہاں پر یہ جو ایک وین ہے یہ اصل پر وین نہیں ہے بلکہ یہ آرٹری ہے جو کہہ رہے ہیں اوکسیجنیڈر بلڈ کو لے کہہ رہے ہیں ایفرن آرٹریوز ایفرن آرٹریوز اب یہ ایفرن آرٹریوز جنہی گلوپل اولس نے اندر پینٹر ہوتی ہے تو یہ مزید ڈیوائیڈ ہوتی ہے اور کہہ رہا کہ یہ ایفرن آرٹریوز نہیں ہوگی ابھی آپ کے ذہن میں گوہشن آیا ہوگا ہے ابھی جہاں ہم نے پڑھا جئی جب آرٹریوز ڈیوائیڈ ہوتی ہیں تو بند ہیں کپلیوز اور وینیول تو یہاں پر بھی ہم ڈیوائیڈ ہونے کے بعد پھر بھی ہم آرٹریوز ہی پڑھ رہے ہیں تو یاد ارد لینے بچے کہ یہ جو سٹرکچر ہے یہاں پر گیسز کا کوئی بھی تبادلہ نہیں ہو رہا کوئی بھی گیسز یہاں پر اکسچینج نہیں ہو رہا ہے بلکہ یہاں پر کہا رہا ہے کہ جتنے بھی ویسٹ پرادکٹوں ہیں ان کو فلٹر کیا جا رہا ہے تو ان کی فلٹر کرنے کے ان کیجی میں کوئی بھی گیس جو ہے اسے فلٹر نہیں کیا جا رہا اسی وجہ سے ہم کہہ کہتے ہیں یہ ایفرن آرٹریوز ہی ہیں یہ بات پہلی بات آپ کو سمجھ آمی ہوئی اس کے بعد آپ یہاں سے دیکھتے ہیں کہ اس کی جو پہلا دلیس ہے یہ بل کاتھول یہ جو ٹیوب ہے اس کو ہم کہتے ہیں پراوزیول کلمولیٹر ٹبیولز اس پراوزیول کلمولیٹر ٹبیولز کو کیا کام ہوتا ہے کہ یہاں سے فلٹریشن کے بعد کیونکہ یہ والا جو حصہ ہے یہ نالی نماغ نہیں ہوتا یہاں پرابلوں کو دیکھیں کوئی بھی نالی نظر نہیں آ رہی ہوتی جو ہم کہنا ہے رینل کارپسل یہ نان تبیولر ہوتا ہے یہ والا جو پاڑ ہے نان تبیولر ہے یعنی اس میں کوئی بھی ٹبیول نہیں ہے کوئی بھی نالی نہیں ہے جبکہ ہم یہ جو حصہ ہے یہ ہم نے پڑا کہ یہ رینل کارپسل ہے جو یہ رینل کارپسل ہے جسے ہم پہتے ہیں کہ یہ نالی نماغ ہے جس کے ہم نے تین مزید پاڑ پڑی پیرا بیسی ٹیٹا یعنی کہ پراوزیول کارپسل کرنولیٹر ٹبیولز جہاں سے فلٹریشن ہوتی ہوئی کہاں پر آتی ہے یہ جو ڈیو شیب آپ کو سٹرکچر نظر آ رہا ہے یہ جو اوپر سے آتی ہی نالی ہے اسے کہتے ہیں اسینڈنگ لوپ آف ہیلے یہاں سے جتنے بھی سالٹ کے جو پارٹیکل ہوتے ہیں وہ سارے سارے اس پوائنٹ میں جذب کی رہتے ہیں وہ ابزار ہو جاتے ہیں اس کے بعد یہ جو اوپر جاتی ہی نالی ہے اسینڈنگ لوپ آف ہیلے اس کا فنکشن ہوتا ہے کہ اس وارٹر کو دوبارہ سے ری ابزار کروا دینا اگر ہمارے باڑے کے اندر پانی کی کلت ہو یعنی کہ ڈی ہیٹریشن کا شراب نہ ہو اس کے بعد یہ جو لاسٹ پارٹ ہے پھر یہ کیا ہے کہ یہ کنولیٹر ہے پھر اسے اسے ہم کہتے ہیں ڈسٹرڈ کنولیٹر آخری بندہ نالی جہاں سے یہ جتنا بھی بکار مادی ہیں جتنے بھی یہ ویسٹ پرارٹکٹ ہیں وہ سارے سارے کہا جاتے ہیں یہ جو ہمارے پاس کلیکٹنگ ڈکٹ 골� accumulated amount 8 کے لیے میں اللہ نال سے رہا رہا ہے بھی ایک ایڈی نفرون کے لیے لیے lokے آخری ہیں یہ جو ایک ایڈی نفرون کی بہت سے کی ب vigsters часто جو نیفرون ہیں ان کی جو ویسٹ پراؤٹٹ ہیں اس ایک کلیکٹنگ ڈکٹ کے اندر آ رہے ہوتے ہیں اب یہ جو کلیکٹنگ ڈکٹ ہے جب ملتی ہیں تو یہ بنا جاتے ہیں بچے پرپیلری ڈکٹ جب یہ کلیکٹنگ ڈکٹ آپ سے ملتی ہیں تو بنا جاتے ہیں بیٹا پرپیلری ڈکٹ اب آپ نے سٹرکچر پڑا ہوگا فنکشن آف کڈنی اس میں آپ کو پڑا جو سٹرکچر آف کڈنی تھی وہ یوں تھی بین شیف اب اس کے اندر آپ کو کچھ سٹرکچر پڑی اس طرح سے آپ نے ان کو نام دیا رینل پائیرمیڈ یہ جو سٹرکچر ہے آپ نے پڑا یہ جو کچھ حصی ہوتی ہیں نیفرون کی یہ جو نالی کو ہوتا ہے یہ اس کے اندر ہوتا ہے رینل پائیرمیڈ کے باقی جو یہ جس یہ اوپر والا ہے جو گروہ ملولسکور بومین کی اپسول والا ہے یہ اس سے باہر ہوتا ہے یعنی یہ رینل کارٹیکس میں ہوتا ہے ہم نے پڑا تھا بھی کہ جو سٹرکچر رینل پائیرمیڈ کے اندر ہو اس کو ہم کہتے ہیں جسٹرامیڈالوجی نیفرون اب یہاں سے یہ جو ٹیٹر ہے یہاں پر ہم نے پڑا دی یہ ایک پوائنٹ تھا جس کو ہم نے مائنر کیلکس کا بھی نام دیا تھا ہم نے اس سے پہلا جو سٹرکچر آف کردے پڑا تھا ہم نے کہا یہ جو کلیکٹن ڈکٹ ہے یہاں سے جو ہمیں بیس پراجٹ نکلیں گے یہاں کلیکٹن ڈکٹ میں آئے گی اور یہ کلیکٹن ڈکٹ کہاں جائے گے یہ جو ہم نے پڑا تھا یہ جو سٹرکچر تھا یہ جو کھانا تھا اس کو ہم نے کہا تھا رینل پیلوس اب رینل پیلوس اصل میں بے ایسا یوریٹر تھی یوریٹر کی بنیان تھی تو جہاں سے جتنے بھی بیکار پرارکت تھے جو پہلے آتے ہیں اس پوائنٹ میں اس کے بعد کہاں شکل ہو جاتے ہیں رینل پیلوس میں اب رینل پیلوس سے جہاں سے آپ نے پڑا ایک نالی نہیں کرتی تھی جس کو ہم نے نام لیا تھا یوریٹر اب یوریٹر کے بعد آپ نے ساری پارس آف جو کیڈری ہیں وہ جو یورینلی سسٹم کے ہیں وہ پتہ ہیں اس کے بعد یورینلی بلیڈر تھا جیسے ہم نسانہ بھی کہتے ہیں پھر اس کے بعد جو تھا یوریٹرہ تھا اس کے بعد آپ لوگوں نے پڑا اس کے اندر کچھ مسئلز بھی ہوتے ہیں جیسے ہم اورفیسیز کہتے ہیں جو کنٹریکٹ کر کر رہتے ہیں تو یہ وہ پوائنٹ کی جو سٹرکچر آتا ہے فروم میں جو فیلٹریشن کا پراسس کرواتے ہیں آج کلیو جو لیکچر ہے آپ کو بہت اچھے سمجھ آیا ہوگا اگر آپ کو کوئی کوئی کوئیسٹن ہے تو آپ کنٹ سیکسی میں ضرور کریں تینکیو بلاو